اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے دیلی ہیوز انگلیس سنٹینسز جیسے ہمیں دیلی روٹین میں کچھ سنٹینسز انگلیس کے بولنے پڑتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ فل رہے گی نمبر ون کیا مطلب ہے آپ کا یعنی اگر کوئی آپ کو کوئی بات کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہی تو آپ کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا اسے آپ انگلیس میں کیا کہیں گے what do you mean میں نے کبھی نہیں سنا I never heard that کہاں رہ گئے تھے آپ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں کسی کا انتظار کر رہے ہیں وہ بہت لیٹ آیا ہے تو آپ اسے پوچھ رہے ہیں کہاں رہ گئے تھے آپ تو اسے انگلیس میں کیا کہیں گے where have you been where have you been جانے دو let it be کوئی اگر کوئی بھی بات ہے آپ کو بری لگ رہی ہے آپ اگلے بندے کو آپ نے یہ کہنا ہے جانے دو چھوڑو تو آپ جانے دو کہ انگلیس میں کیا کہیں گے let it be مجھے بلکل نہیں پتا آپ کو اگر کسی چیز کا نہیں پتا مجھے بلکل نہیں پتا اس کی انگلیس کیا کہیں گے I have no idea I have no idea کبھی سنا ہے اس بارے میں have you ever heard about it اگر کسی چیز کے بارے میں کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ کبھی اس کے بارے میں سنا ہے کبھی سنا ہے اس بارے میں have you ever heard about it سبر سے کام لو be patient سبر سے کام لو be patient وہ مجھ سے سخت ناراض ہے he is furious with me ناراض کے انگلیس ہم کیا use کریں گے furious ہم اس کے جگہ angry بھی use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سخت ناراض ہے تو ہم very angry use کریں گے he is very angry with me یا he is furious with me next کیا کبھی کراچی جانا ہوا have you ever been to کراچی اس کی جگہ کوئی بھی سیٹی آجے کوئی بھی ملک آجے تو آپ اس کی جگہ یہاں پہ name change کر دیں گے have you ever been to lahore have you ever been to اسلام آباد یہ تمہارا کام ہے this is your job next دیکھ لیتے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کوئی آپ کو قرائے پوچھ رہا ہے یا آپ سے کوئی مشفرہ لے رہے تو آپ اسے بتا رہے ہیں مجھے ایسا نہیں لگتا اس معاملے میں جو بھی بات چل رہی ہے تو آپ انگلیس میں کہیں گے I don't think so I don't think so نہیں مطلب نہیں no means no تیار رہیں be ready کہیں بھی آپ نے جانا ہے تو آپ کو آپ کے فادر کہہ رہے ہیں آپ کے husband کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی کہہ رہے ہیں تیار رہیں تو انگلیس میں آپ کو وہ کیسے کہیں گے be ready یا آپ نے کسی کو کہنا ہے تیار رہیں تو آپ اسے کیا کہیں گے be ready میرے پاس وقت نہیں ہے I have no time I have no time باہر انتظار کریں wait outside اگر اسی طرح آپ نے کہنے اندر انتظار کریں wait inside outside کا opposite use کریں گے یہ رہا یا یہ لیجیے here it is here it is time کیا ہوا ہے what's the time what's the time بھی کہہ سکتے ہیں یا what is the time آج کون سا دن ہے what's the day today یا what is the day today آج اتوار ہے it's sunday today اور it is sunday today آرام سے بیٹھئے please make yourself comfortable اب یہاں پہ آپ نے comfortable کا لفظ use نہیں کرنا comfortable wrong word آجاتا ہے please make yourself comfortable آپ غلطی کر رہے ہیں you are mistaken you are mistaken غصہ نہیں کریں don't be angry آپ نے اچھے طریقے سے ان تمام sentences کو دیکھ لینا ہے یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو بار بار یاد کرنے پڑے ایک دفعہ اچھے طریقے سے انہیں سننے اور daily routine میں ان sentences کا استعمال کریں جلد ہی اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گی جس میں اور زیادہ انگلیس sentences سیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ تب